دوستو یہاں تو ہر کوئی امیر ہے مناکو کے مطالق سات چونکا دینے والے حقائق سمندر، سپورٹس، کاریں، پرتش بحری جہاز اور خجوروں کے دراخت یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر آپ مناکو کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتے ہیں مناکو کو آپ امیر ترین اور مشہور شخصیات کے جنت بھی کہہ سکتے ہیں مناکو ایک چھوٹا لیکن بہت ہی خوشحال ملک ہے لیکن اس ملک سے کچھ دلچسپ اور چونکا دینے والے حقائق بھی جڑے ہیں دوستو یہاں آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی مناکو فرانسی سیرو ویرا پر واقعہ ایک خود مختار ریاست اور مایکرو اسٹیٹ ہے جو اٹلی کے علاقے لیگوریا کے قریب ہے مناکو ان چند ممالک میں سے ایک ہے جن کے ساتھ صرف ایک ہی ملک کی سرحد لگتی ہے اور مناکو کے ساتھ فرانس کی سرحد ہے ان دونوں کے شہروں کو ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کے لیے ویزے کی ضرورت بلکل نہیں ہوتی مناکو رکبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے جبکہ پہلا ویٹکن سٹی ہے مناکو صرف 0.81 سکوئر میل کے رکبے پر پھیلا ہوا ہے یعنی آپ چاہیں تو آپ پیدل بھی یہ پورا ملک گھوم سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی مناکو دنیا کی سب سے زیادہ گنجان آباد خود مختار ریاست بھی ہے یہاں ہر کوئی امیر ہے مناکو دنیا کے سب سے بلند ترین جی ڈی پی رکھتا ہے جبکہ یہاں گربت کی شرعہ دنیا میں سب سے کم ہے یہاں بے روزگاری کی شرعہ صرف دو فیصد ہے جبکہ روزانہ 48 ہزار ملازمین فرانس اور اڈلی سے یہاں آتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے سب سے زیادہ کروڑ پتی اور عرب پتی افراد یہی پائے جاتے ہیں دوستو یہاں شہرت آسان نہیں یہاں نہ تو پیداشت کی صورت میں کسی کو شہرت دی جاتی ہے اور نہ ہی اس ملک کے کسی شہری سے شادی کرنے پر شہرت ملتی ہے مناکو کی شہرت حاصل کرنا ایک عزاز کی بات سمجھی جاتی ہے لیکن اس بات کا فیصلہ ملک کا بادشاہ کرتا ہے کہ کسے اس ملک کا پاسپورٹ دینا ہے اور کسے نہیں ذاتی بینک اکاؤنٹس دوستو مناکو کے رہائشیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ذاتی بینک اکاؤنٹس رکھتے ہوں جبکہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اکاؤنٹ کھولنے سے قبل عملہ آپ کے آمدن کے ذرائع کی بھرپور جانچ پرطال کرے گا آپ بغیر اکاؤنٹ کے نہ تو اپارٹمنٹ کرائے پر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی سم کارڈ خرید سکتے ہیں دوستو اس ملک میں لباس کے حوالے سے بھی کافی پبندیاں ہیں مسال کے طور پر آپ ساحل سمندر پر سویمنگ سوٹ پہنیں گے یا پھر بغیر شلٹ کے گھومیں گے اس کے علاوہ آپ کو ساحل پر جوتے پہن کر چلنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ورنہ آپ کو بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ شوٹس پہن کر عوامی مقامات پر بھی نہیں جا سکتے اپنی رہائش کا دوستو مناقوں میں جب بچے 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ذاتی رہائش کا کے حق دار ہو جاتے ہیں لیکن یہ گھر لینے کے لیے انہیں حکومت سے درخواست کرنی پڑتی ہے جس پر علمدار آمد کے لیے انہیں کئی سال کا انتظار بھی کرنا ہوتا ہے دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی آپ کو مناقوں کے متعلق یہ ساتھ فیکٹ کیسے لگے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی